صلفِ صالحین کے نزدیک اگر ہم دیکھیں صلفِ صالحین کا طریقہ صحابہِ اکرام تابعین تبعِ تابعین ہمارے امہِ اکرام جو گزرے ان کی راتوں کو ہم دیکھیں تو اللہ نے جیسے کہا کہ ان کی راتوں میں سوتے کم تھے تو کرتے کیا تھے رات کے سہر کے حصے میں رات کے آخری حصے میں اٹھ کر کے اللہ سے استغفار کرتے توبہ کرتے علماء لکھتے ہیں کہ ان کی راتیں ان کے لئے کامپیٹیشن کی جگہ تھی میدان و سباق اور کہتے ہیں مطیعت و منافس کہ کامپیٹیشن کرنا ہو تو سب سے بہترین طریقہ ان کے پاس ان کی راتوں کا تھا کہ رات میں اللہ کی عبادت میں لگ جائیں رات میں اللہ کے ذکر میں لگیں نماز پڑھیں رات میں قرآن کی تلاوت کریں اللہ تعالیٰ کے لئے قیام اللہ لیل کریں اور اس کے ذریعے اللہ سے اور قریب ہونے جنت کے درجات میں بلند ہونے ہونچا ہونے کی فکر میں لگے رہتے یہ ان کی راتیں ہوا کرتی تھی ان میں سے کوئی رات میں نماز میں ہوتا کوئی سجدے میں ہوتا کوئی رو رہا ہوتا کوئی استغفار کر رہا ہوتا کوئی دعا کر رہا ہوتا یہ ان کی عام طور پر راتیں ہوا کرتی تھی بڑے افسوس کے ساتھ ہماری راتوں میں ان کی راتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے مشرق و مغرب کی دوری ہے کہ ان کی راتیں اللہ کی اطاعت و فرما برداریوں میں گزرتی تو آج نعوذ باللہ بڑے افسوس کے ساتھ ہماری راتیں اللہ کی نافرمانیوں میں لہو لائب میں بیکار کی باتوں میں غیوت میں حرام کاریوں میں غلط قسم کی چیزوں کے دیکھنے میں خامقہ وقت کے ذائع کرنے میں اس نے عام طور پر ہماری راتیں گزرا کرتی تھی تو کیسے وہ برکتیں جو ان کے زمانے اور زندگیوں میں تھی ہمارے زمانے اور زندگیوں میں آ سکیں کیسے اللہ تعالی ان سے جو راضی ہوا ویسے ہم سے راضی ہو سکے کیسے اللہ نے ان کو جو بلندی عطا کی تھی وہ اللہ ہمیں بلندی کیسے عطا کرے جیسا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کی حکم کی مخالفت کی جائے تو اللہ تعالی فتنوں میں اقتلا کر دے گا عذابِ علیم میں اقتلا کر دے گا دردناک عذاب کا شکار ہو جاؤ گے تو وہ امت وہ گھر وہ خاندان یا وہ لوگ یا وہ آدمی اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کی اللہ کے نبی علیہ السلام کے حکم کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے نبی کی دھڑنے سے مخالفت کرے کہاں سے برکتیں اس کی زندگی میں ہوں گی کہاں سے اللہ تعالیٰ اسے راحت و سکون نصیب کرے گا کہاں اللہ تعالیٰ اسے اتمنان کی زندگی دے گا کہاں اللہ تعالیٰ اسے اتمنان کی زندگی دے گا معزز حاضرین یاد رکھیں نبی کریم علیہ السلام کا طریقہ سب سے بہتر طریقہ تھا سب سے بہتر طریقہ تھا معزز حاضرین رات پہلے جانے کے رات کا حصہ کب سے کب تک ہوتا ہے رات کسے کہتے ہیں سورج کے غروب ہونے کے بعد سے لے کر کے سورج کے غروب ہونے کے بعد سے لے کر کے فجر کی اذان تک فجر صادق تک یہ مکمل رات کہلاتی ہے یہ مکمل رات ہے معزز حاضرین سورج کے طلوع ہونے سے لے کر کے فجر صادق کے طلوع ہونے تک یہ رات کہلاتی ہے تو اس وقت پہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے رات کو اللہ کی اطاعتوں میں گزارنے کی کوشش کرے عشاء کی نماز کے بعد بات چیت کو پسند نہ کرے ہاں بعض احادیث میں آتا ہے بعض روایات میں آتا ہے جیسے امام بخاری رحم اللہ نے صحیح بخاری میں ذکر کیا کہ نبی کریم علیہ السلام بعض مرتبہ امت کے مسئلے کو لے کر کے مسلمانوں کے مسئلے کو لے کر کے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ساتھ عشاء کے بعد کچھ بات کرنے کے لئے بیٹ جایا کرتے تھے امام بخاری رحم اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ اگر کسی کے ہاں کوئی مہمان آ جائے عشاء کے بعد اس سے کچھ بات چیت کر لے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے یا اسی طریقے سے اگر کوئی شوہر بیوی کے ساتھ عشاء کے بعد رات کا کچھ حصہ بات چیت کرتے ہوئے گزار دے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے یا اسی طریقے سے کوئی مسافر ہو سفر پہ نکلا ہو رات میں وہ سفر کرے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے یا کوئی رات میں نماز پڑھے نماز پڑھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس کے علاوہ دوسرے عام کام رات میں نہیں کیے جاتے دوسرے عام کام رات میں نہیں کیے جاتے